اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اچھا جی یہ ہے دیسی گھی اور میتھی ہے اور ہلوہ ہے یہ گاؤں سے آئے تھے یہ جو ہلوہ ہے یہ اس کو کہتے ہیں مکردی ہلوہ اور بہت مزکہ ہوتا ہے یہ ہمارے میاں والی محمد کا مہت مشہور ہے تو کبھی میں آپ کو اس کی رشتی بھی دوں گی تو یہ میری کزن نے یہ بھیجا تھا اور دیسی گھی اس نے بھیجا ہے کیونکہ میری ہزبن کو میں آج کل دے رہی ہوں تو وہ پہلے بھی بھی بھیتی رہتی ہے لیکن آج کل ان کو زیادہ دے رہی ہوں تو پھر اس نے یہ بھیجا تھا تو میں نے کہا چلے باپ کے ساتھ شیئر کروں اور یہاں پہ ہم آئے تھے ہسپیٹل میں اپنے بیٹی کو لیکی آئی تھی اس کو تھوڑا سا اپنے نوز میں جو ہے نا کچھ پرابلم ہو رہی تھی کہتے ہیں مجھے چیک کرواؤ تو بس اس کو میں لیکی آئی تھی ابھی ہم گھر باپ کے جب جانے کے لیے نکلے باہر ہسپیٹل سے تو یہاں پہ یہ گنڈے ریاں دیکھ کے نا دل کرنے لگے کیونکہ آج چہانے اتنی زیادہ تیز دھوپ تھی اور گرمی لگ رہی تھی تو گرمی تکر کافی دنوں سے ہو رہی ہے لیکن آج کل جو ہے نا بہت بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے یہاں پہ تو بس پھر اس کے بعد جو ہے ہم آ گئے تھے پھر میں گئی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ منڈی پہلے یہ ساری چیزیں جو ہے نا میرے ہزبین لے کے آتے تھے تو اتن زیادہ مجھے ٹینشن نہیں ہوتی تھی تو میں خود بھی کبھی جاتی تھی تو کچھ نے کچھ لے لیتی تھی لیکن زیادہ تر جو ہے نا ان کی ڈیوٹی تھی لانے کی تو خیر پھر میرا بیٹا اور میں چلے گئے تو پھر یہ سبزیاں وغیرہ ہم لے کے آئے تھے اور یہ دھنیاں جو ہے یہ میں نے زیادہ سارا لے لیا تھا اور جب میں زیادہ لے کے آتی ہوں تو پھر میں اس کو جو ہے نا اس طرح کاٹ کے تو واش نہیں کرتی اس کو میں ویسے ہی نا اس طرح کاٹ کے تو پھر شپر میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں تو جب جتنے مجھے چاہیے ہوتا ہے پھر اتنا جو ہے میں مطلب دھو کے تو پھر یوز کار لیتی ہوں اگر اس کو دھو کے رکھیں نا تو پھر یہ مطلب گل جاتا ہے تو پھر میں اس کو ویسے ہی کاٹ کے تو رکھ دیتی ہوں پس مٹر میں نے نکالے تھے اور آج میں نے بنا لیا تھے آلو مٹر اور یہ جو ٹوکریہ یہ میں نے دھوئی تھی پیاز اور آلو اگرہ جس میں رکھتے ہیں یہ کافی گندی ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلو میں اس کو دھو لوں تو اس کو میں نے دھوپ میں رکھا تھا اور میں آپ کو پی دکھا رہی ہوں کہ دھوپ کی تھی تیز ہے تو گرمی جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے تو پھر مٹر جو ہے میں نے تھوڑے سے رکھ لیے تھے آج میں نے بنا رہی ہوں سینڈوچ یہ والا میں اپنے بچوں کو پہلے بہت زیادہ بنا کے دیتی ہوتی تھی تو آج میری بیٹی کو یاد آگیا اور کہنے لگی کہ ماما یہ بنا کے دو تو پھر میں نے کہا چلو میں بناتی ہوں تو اس میں چیز بھی ڈالتے ہیں تو چیز میرے پاس نہیں تھی تو میں نے اس کو پھر لیا تو بس اس کے لیے میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا اور مکھن ڈالا اور سبزیاں جو ہیں وہ میں نے مطلب کہ شملہ میچ اور مٹر گاجر ان کو میں نے تھوڑا سا ایسے بھون لیا پھر ہلکا سا اور پھر اس میں میں نے تھوڑا سا نمک اور کالی مچ ڈال دی تو بس ان کو میں نے تھوڑا سا پکا کے مٹر میں نے تھوڑے بال لیا تھے کیونکہ آج کل جو ہے نا مٹر مطلب تھوڑے سخت ہو گئے ہیں اب تو پھر اس لیے میں نے تھوڑے سے نا ان کو بال لیا تھا ہلکا سا تو بس پھر میں نے وہ انڈے پھینٹ کے اور اس میں جو ہے نا وہ سارے سبزیاں ڈال دیں اور اس طرح جیسے اوملیٹ بناتے ہیں میں نے اس طرح پین میں جو ہے اس کو ڈالا تھا اگر چیز ہوتی تو میں یہاں پہ ہلکا سا اس کو اوپر مطلب ڈال کے اور وہ ڈھک دیتی لیکن میرے پاس چیز نہیں تھی تو میں نے پھر اس کو ویسے ہی پکا لیا اور اس طرح جب وہ بن گیا تو اس کے پیس کاٹ کے تو میں نے اس طرح بریٹ پھر جو ہے میں نے اس لگا کے اور اندر ڈال کے میں نے سینڈیچ بنا لیے تو بس وہ ہم نے پھر کھا لیے تھے اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آخر کار میں نے اسٹکر جو ہے وہ آج یہاں پہ لگا ہی لیے تو روز میں کہتی تھی کہ میں آج لگاتی ہوں لگاتی ہوں تو پھر جو ہے نا مجھے بلکل ٹائم نہیں ملا تھا تو آج میں نے کہا چلو میں لگا لوں یہ کام بھی ختم کر دوں تو میں نے لگا دی اور یہ ٹوکری جو ہے جب سوک گئی تھی تو اس میں جو ہے میں نے پھر آلو اور پیاس بغیرہ اس پہ میں نے مطلب ڈال دی تھے تو بس اس کے بعد اتنا لمبا میں نے بلوگ نہیں بنایا آج میں بہت زیادہ تھک گئی تھی تو بس یہ رات کو جو ہے پھر اب یہ رات کا ٹائم تھا تو میں اپنے ہزبین کو رات کو جو ہے نا یہ ہلدی والا دودھ مطلب بنا کے دیتی ہوں ان کو پی لیتے ہیں ان کو کوئی نہیں ہوتا مسئلہ مجھے یہ طرح نگی مطلب نہیں اچھا لگتا دودھ میں لیکن ان کے ڈانگ کا بھی مسئلہ ہے تو ان کو پھر مجھے سب نے کار کے یہ دو تو پھر میں یہ ان کے لیے بنا رہی میں نے تھوڑا سا گھی ڈالا اس میں تیسی گھی اور جو ہے میں نے ہلدی ڈالی اور اس کو ان کو جو ہے تھوڑا سا پکا لیا اور پھر اس میں جو ہے میں نے دودھ ڈال دیا اور اس کے بعد تھوڑا سا چینی بھی ڈالی تھی تو اس طرح پکا کے میں رات کو جو ہے ان کو پھر دے دیتی ہوں یہ والا کیونکہ جو ڈالک کا مسئلہ ہے اور زخم وغیرہ جو ہے تو اس کے لیے یہ ہلدی ڈال دودھ بہت اچھا ہوتا ہے تو پھر میں ان کو بنا کر دیتی ہوں تو بس ویڈیو میری یہاں تک تھی اگر ویڈیو آپ کو میری اچھی لگی لگے تو لائک کر دیجئے گا بلکہ لائک تو ابھی ابھی کر دیں اور جو ہے جو نیو دیکھ رہے ہیں وہ اگر ان کو اچھا لگے چینل تو وہ سبسکرائب کر دیں چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اللہ حافظ